اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ساکھوں گے دوستو جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دن ایک نیا موضوع لے کر آتا ہوں اور نئے موضوع پر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکے اور میری بھی اصلاح ہو سکے اور ہم نے ایک دوسرے کی برو کرنے میں ایک دوسرے کی ہلپ اول کریں تو دوستو اگر آپ تو میرے چینل پر نہیں اور آپ نے آج فرس ٹائم میرے چینل کو وزٹ کیا ہے تو لازمی میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم اور فکر سے بچانے کے لیے ہمیں کیا تلقین فرمائی ہونا ہمیں جو ہے کس طریقے سے غم اور فکر سے پریشانیوں سے نجات اصل ہو سکتی ہے میں آپ کو اس کے لیے چھوٹا سامر بتاؤں گا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ ورزیزہ آپ کو فائدہ ہونا ہے اس کے لیے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ہر وقت بنائیں اور آفتیں گیرے رکھتی ہیں اور میں بہت پریشان رہتا ہوں وبائیں پریشانیاں مجھے گیر کے رکھا ہوا ہے اور مجھے بیماریوں تنگ دستیوں نے آڑے آتھوں دیا ہوا ہے تو آپ مجھے اس کا بتائیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم ہر صبح یہ دعا پڑھا کرو دوستو یہ جو دعا میں پڑھنا لگا ہوں یہ آپ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اپنے کتاب کاپی پر لکھ لینا ہے نوٹ ڈاؤن پر لکھ لینا ہے لکھ کے اس کو اسی طریقے سے ہو بہو امن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اور آپ کو یہ غم ترچانی ہے یہ دکھ دور ہو جائیں گے دعا کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ نفسی وآلی وآلی میں پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ نفسی وآلی وآلی ترجمہ اس کا کہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اے خدا میرے جان مان اور اہل وحیان کی افاظت فرما دیکھیں دوستو کتنی پیاری بات ہے کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں سے آری کیے ہوئے ہیں ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ہمیں جو اسلام نے بتایا ہے ہم اس کو چھوڑ کے ہم دنیا کھانے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں جو ہیں مسائل نے پرشانیوں نے غم ہوں نے بیماریوں نے دکھوں نے تنگ دستی نے گیر رکھا ہے تو اس کے علاج ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سالتہ رہی بتا دیا تھا اگر ہم اس پر اعمل کریں اور اپنے آپ کو اس پر زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم نے جو ہے ہر طرح سے فائدہ حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور اس پر اعمل بھی ضرور کریں گے تو دوستو اگر کسی کو بھی کوئی بھی چیز میں اس سے پوچھنی ہو یا میری کوئی بات اگر کسی کو بری لگے تو ملازمان اپنے رائے کا ایزار کومنٹ باکس میں کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ جو دوست جو ابا مجھے سن رہے ہیں اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے اس میں اصلاح کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے وہ اس کا ان کو بھی اجر میں رہے گا مجھے بھی اجر میں رہے گا کہ مجھے جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی جب تک یہ یوٹیوب پہ رہے گی مجھے اس کا سواب ملتا رہے گا محتوانی ہے ایک دن سب نے چلا جانا ہے تو ایسے عمل کر کے چلا جانا چاہیے کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریوں میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں اسی طرح کی ویڈیوز اور مسلسل بناتا رہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ مجھے گروہ کرنے میں میری ہیلپ کرنی ہے اور ہیلپ کیا کرنی ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سبکرائب کرنے سے ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے کومنٹ کرنے سے اور لائک کرنے سے جو ہے ایک دوسرے کو وہ میری آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو دوستو ملوں گا ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ایک جو ہمارے آپر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے طریقہ کار اس کے ساتھ اور نئے حدیث مبارکہ کے ساتھ اور نئے طریقے سے انشاءاللہ والعزیز زنگی رہی تو اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ